اور اس لکیلٹی سے ڈاکٹر مدستر گل سے کافیوں کی بہت زیادہ ہے اور انہوں نے اس بات کی تسلیم کیا ہے اور انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ اس بیلڈنگ میں وہی سیم وہ ایک اچھلے ایک مہینوں سے رہتا تھا اس بیلڈنگ میں کبھی گھومتا ہوا کہ باہر کے طرف آتا تھا کبھی باتچیت ویسے شانت رہتا تھا فون پر کافی باتچیت کیا کرتا تھا اور اس کی زبان نہ تو کشمیری تھی نہ ہی وہ دوگری بول پاتا تھا وہ اس کے زبان جب انہوں نے سنا اس کے بیس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی یہ باہر کا ہوگا فورن اس کا اینگل اس کو لگ رہا تھا انہوں نے اس فورن ٹیوریسٹ کو کئی پار ڈاکٹر مدستر گل کی گاڑی میں بھی دیکھا شری نگر میں بھونتے ہوئے یہ بھی ویٹنس ہمارے پاس ہے اس کے بعد انڈیپینڈنڈ ویٹنسز جو اس ومیں آپریشن کے سائٹ پہ ایویلیول تھے انہوں نے اس بات کی گواہی دیئے کہ پولیس نے کسی طرح کا کوئی بدسلوں کی ہمارے ساتھ نہیں کیا یا کوئی زور زبردستی نہیں کی گئے یہ سب کے آڈیو ویڈیو سٹیٹمنٹس ہمارے پاس درج ہیں ابھی ہم بانڈیپورا لنک پہ چلیں گے جب میں آمیر ماغرے کا لنک بانڈیپورا سے ملا پھر ہم لوگ بانڈیپورا کے طرف ہماری ٹیم گئی جسے میں لیل کر رہا تھا اس پر سب سے پہلے جسے ہم لوگ اسٹیٹمنٹ آف پروٹیکٹیڈ ویٹنس ون لکھ رہے ہیں یہ آمیر کا بہت ہی پروز بہت ہی خاص تھا میں نام دار ڈسکلوز نہیں کر پاؤں گا اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پندرہ تاریخ کو ہی صبح کوئی دس سوا دس بجے آمیر نے فون پہ ایک فوٹو بھیجا تھا وہ فوٹو میں میں آگے شیئر کروں گا اس فوٹو میں آمیر اپنے آپ کو ایک پسٹل پسٹل کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور فوٹو اس کے فون پہ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں بھیجے بولا کہ مجھے بھیجنا نہیں تھا جسے تمہیں دکھانے کے لیے میں نے بھیجا اور اس کے بعد حالانکہ اس کا چہرہ سٹیکر سے ڈھکا ہوا ہے لیکن جو ہمارا ویٹنس ہے وہ آمیر کے اتنا کلوز ہے لنبے سمیہ سے وہ سیدھے سیدھے اس کی پہچان کرتا ہے کہ یہ آمیر ہی ہے ویٹنس نمبر ٹو جسے پروٹیکٹس ویٹنس نمبر ٹو کہتے ہیں انہوں نے اس بات کی پہچان کی ہے کہ آمیر ڈاکٹر مدستیر گل کے یہاں کام گیا کرتا تھا وہ بتاتا تو رہتا تھا کہ میں کسی ڈاکٹر کیا کام کرتا ہوں میں کسی ڈاکٹر کیا کام کرتا ہوں سامیر سامس انہوں نے یہ بات کہے کہ ان پہ آمیر پریشن ڈالتا تھا کہ باندیپورہ میں مجھے ایک ایسا گھر کلوائی ہے جو سیف ہو سیکیور ہو آمیر باندیپورہ میں ایک گھر بھی ڈھونڈ رہا تھا جو سیف ہو اور سیکیور ہو ویٹنس پروٹیکٹس ویٹنس نمبر ٹری انہوں نے فورین ٹروریسٹ بلال بھائی اور سکلین اور چھوٹو اور ماز کو عابید اور آزاد کے ساتھ اسی گھر میں دیکھا تھا جس گھر میں سیکمبر دو ہزار دیکیس میں عابید اور آزاد مارے گئے تھے اور انہوں نے اس کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے بھی دینے کی پیشنش کی ہے اور ایسے تو پہچانتے بھی ہیں ہمارے پوٹنشل ویٹنس ہیں اس کے بعد آمیر کے ہی دوستوں سے جنہوں نے وہاں پہ پڑھائی کی تھی ان کے ساتھ ان کا اسٹیپمنٹ لیا گیا انہوں نے کہا کہ آمیر کا بیوہار جب اپنے اس چھوپ میں تین دسپلنگ گوئی کی طرح ہمیشہ رہا وہ اس کبھی بھی سمیہ پہ چھوٹی سے گھر نہیں لوٹا ٹائم پہ جو بابستگی وہ جامیہ جامیہ رہیمیا دارالالرہیمیا جو دیوبند کا ایک سکول ہے وہاں پہ پڑھائی کیا کرتا تھا وہ عالمیت کی دگری لینے گیا تھا وہاں کے اس کے دوستوں نے آمیر کے بیوہار میں کافی چینج اور وہ تھوڑا سا کیرلیس جیسا رکھا ہونے کا کی ریپورٹ کی ان کے ٹیچر سے ہماری بات ہوئی ٹیچر نے بتایا کہ ہمیشہ آمیر سے ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی جگڑا ان کو کبھی بولتے تھے کہ تو موٹر ٹائم پہ نماز چھے کچھ ایسی چیزیں اس کو وہ مانتا نہیں تھا ایون کی دوہزار اٹھارہ میں ایکزام دینے کے بعد اس نے ڈگری لینا بھی نہیں سمجھا کیا کہ ڈگری لے اور بینا بتائیں انسٹیچوٹ سے دوہزار اٹھارہ سے آمیر رائم تھا دوست نے ایک بات اور بہت اچھی بتائی کہ آمیر جب پہلے رہتا تھا تو سیگریٹو گریٹ کچھ ایسا نہیں پیتا تھا لیکن اس سال وہ ملا دو تین مہینہ پہلے تو اس کے بیوار میں کافی چینج آ گیا تھا سیگریٹو گریٹ کو پینا شروع کر دیا تھا اور کچھ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا گاڑی کریدنا ہے تو گھر بنانا ہے اس طرح کی باتیں کھیا کرتا تھا تو ان کے سارے دستاویز جو وہاں پہ پڑے ہوئے تھے وہ ایسائیٹی نے وہاں سے لیا ایک چیز اور اہمیہ پہ پتا چلی کہ آمیر بانڈپورا اور شرینگر کے بیچ فرکوینٹ آتا جاتا رہا تھا جو اس کے سیدھیا سے بھی کلیر ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بات پتا چلی کہ آمیر گریز ہی جاتا تھا گریز وہ روٹ ہے جہاں سے ہمارے بہت بہت ساری ہوا پہ انٹری جو انٹریٹریشن ہوا ہوا کرتا ہے آمیر سومو کے ساتھ اپنی ایک تین کے ساتھ گریز دو بار ریجٹ کیا ہے ابھی تک تو یہ سائیٹی کو یہ جانکاری ملی ہے نیچ اس کے بعد جو ہم بی بی آر کی پوٹیج جنہوں نے ہمیں ایف ایس ایل سے ریٹرن ہونے کے بعد مجھے ملا ہے اور جو میں تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں بہت زیادہ ڈاپٹا بہت ہائی ہے